خودی کیا ہے اور وہ جو بے خودی کے عالم کا انہوں نے اپنی شائری میں تذکرہ کیا ہے اس کو آپ کیسے دیں؟ بے خودی کو پہلے تو سمنا جاتا تھا کہ شاید یہ خودی کے نفیر فرد کے لیے جو خودی ہے وہ ہے اپنی ذات کا تحقیق فردیت جو ہے یہ اجتماعیت میں ڈھلتی ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستاہ اور یہ کائنات بھی جو ہے خودیوں کا ایک نظام خودی بطلق سے خودیوں کا ایک صدور ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا جو اصل تعرف ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اقبال شناسی کو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اقبال کو کسی نے جاننا ہے کسی نے اس کے کلام کو سمجھا ہے تو ان لوگوں میں سے ایک یہ ہے جنہوں نے اقبال کے کلام پر کام بھی کیا ہے اور اس کے حوالے سے بے شمار تصانیف بھی لکھی ہے جس میں ان کی چار کتابیں تو بہت نمائے ہیں اس کے علاوہ ان کو اب تک صدارتی اقبال ایوارڈ حکومت کی طرف سے مل چکا ہے اور لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ میں مل چکا ہے اقبال کتاب ایوارڈ میں مل چکا ہے تو ان کی جو خاصیت ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کچھ تو شائری ان کی بہت آسان ہے لیکن کچھ شائری ان کی ایسی ہے جو صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں جو عدب و دانش و فکر سے تعلق رکھتے ہیں انہی کی وہ سمجھ میں آتی ہے تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو اقبال کے کلام میں دلچسپی کب اور کس طرح محسوس ہوئی اور پھر کس طرح انہوں نے وہ سارا ریسرچ ورک کیا اور لوگوں کے سامنے اپنی تصنیفات رکھی اسلام علیکم اجاز الحق صاحب کیسے ہیں آپ کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے علامہ اقبال کی تصنیفات پہ ان کے کلام پہ ریسرچ بھی کیا اور کئی کتابیں بھی لکھی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی دلچسپی کب پیدا ہوئی اقبال کے کلام میں اور کب آپ نے سوچا کہ آپ اس پہ کام کریں گے جی یہ بچپن سے ہی یہ دلچسپی شروع ہوئی سکول کے زمانے سے ہمارے گھر کا محول جو تھا وہ اس حوالے سے بڑا علمی و عدبی تھا اور اقبال کی بات ضرور ہوتی تھی تو میرے نانا جاندھ ہوتے مہر محمد حسین وہ علامہ اقبال کے جو خاص طور پر فارسی کلام میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے لئے وہاں میری والدہ جو ہیں ان کو بھی بہت دلچسپی تھی والد صاحب جو تھے وہ فارسی بہت اچھی طرح جانتے تھے تو انہوں نے ہمیں اقبال پڑھایا بچپن میں اور سکول کے زمانے میں ہماری جو تیچرز تھی انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا ایسے والے سے اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اقبال چناسی ایک بڑا مشکل مضمون بھی ہے تو آپ نے جو کتابیں لکھی جس میں اقبال اور سائنسی تصورات ہے اقبال اور شیکسپیر ہے پھر مبادیاتے فلسفہ اقبال ہے تو ان کو لکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی اور اتنا سارا کانٹنٹ کیسے آیا آپ کے پاس میرا بیسک جو رہا ہے یہ پیشن وہ یہ تھا کہ جو اقبال کے اوپر جو نئی تحقیق ہے اس کو فروغ دیا جائے اور جو پہلے سے مطلب کام ہو چکے ہیں ان کے علاوہ ایک نیا کام سامنے آنا چاہیے تو جیسے میری جو کتاب ہے اقبال اور سائنسی تصورات یہ اس حوالے سے پہلی ایک ریسرچ تھی جس میں میں نے اقبال کو جو جدید جو سائنٹسٹ ہے پچھلی صدی کے جو اقبال کے زمانے میں تو ان کے ہمحصر تھے جیسے آئنسٹائن ہے ہائزنبرگ ہے اور اسے میکس پلینک ہے ان کے ساتھ میں نے کمپیریٹیو سٹڈی کیا تو یہ دکھانا مقصود تھا کہ اقبال سائنس کے خلاف نہیں ہے یہ ایک تاثر عام طور پر جو موجود ہے کہ اقبال شاید اقل اور سائنس کے خلاف ہیں وہ عشق کی بات کرتے ہیں لیکن اقبال نے عشق کو تو کیا ہے انہوں نے فوقیت دی ہے مگر انہیں سائنس کی نفی نہیں کی اور سائنس کی پروموشن کے لیے میں اس میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کے پاس تشریف لائے کہ آپ اردو کی ہمیں کوئی ہدایت دیں کوئی گائیڈ کریں اس حوالے سے تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ جو سائنسی کتب ہیں جو یورپ میں لکھی جا رہی ہیں تو ان کا اردو میں ترجمہ کریں تاکہ یہاں ہمارے ہاں جو سائنسی فکر ہے وہ فروغ پا سکے تو پھر انہوں نے ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کہا کہ آپ کوئی تجویز کریں کتاب تو انہوں نے جورج سورٹن کی جو کتاب تھی The Introduction to the History of Science یہ سجیسٹ کی کہ یہ اس کو آپ ترجمہ کریں تو ان کے بڑی دلچتپی تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اسلام کی ہی میراس ہے اور اسلام جو ہے انڈکٹیو ریزننگ پر زور دیتا ہے تو اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ یہاں سائنس کا فروغ ہو تو انہوں نے تائید کی ہے جو جتنے بھی میں نے بھی نام گنوائے ہیں تو ان کی انہوں نے جو نظریات ہیں ان کی تائید کی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی کلام اقبال کو سمجھنا چاہتا ہے جو کہ اردو میں بھی ہے اور بہت سارا اس کا حصہ فارسی میں ہے وہ اس کے لیے کیا سورس authentic source کونسی ہے یا authentic بندہ کونسی ہے جس کی وہ چیزیں پڑھیں ویڈیوز دیکھیں تو اس کی سمجھ میں فلسفہ آ جائے گا جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست مطالعہ بہت ضروری ہے صحیح اقبال کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک تو جو فارسی آنی چاہیے کیونکہ اقبال کا جو بیشتر کلام ہے وہ فارسی میں ہی ہے اور دوسرا ہے فلسفے کے اندر دلچسپی ہونے چاہیے مثلا آپ کو جو بڑے بڑے فلسفہ ہیں ان کے نظریات کا علم ہونا چاہیے جن کے اقبال کے اوپر بھی اثرات ہیں جیسے فکتے ہیں نیچے ہیں اور اسی طرح برگساں ہے تو ان کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ضروری ہیں باقی بہت سے اقبال چناس ہیں ان کی مطلب اچھی ویڈیوز ہیں اور کام لوگ کر رہے ہیں لیکن میں نے سمجھتا ہوں کہ جو ڈریکٹ مطالعہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ اقبال کے اشار کو غلط پورٹ کیا رہتا ہے بلکل ہے صحیح اور یہ دراصل جو براہ راستہ مسکر نہیں پڑھ رہے تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو قلیات اقبال سب سے پہلے پڑھنی چاہیے اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے جب آپ براہ راست مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ ان کے اوپر جو اقبال سناس جو کچھ کہتے ہیں یا ان کے بارے میں رائے دیتے ہیں ان کے اوپر لکھ رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھنا آسان ہوگا لیکن جب ہم براہ راست مطالعہ نہیں کرتے اور دوسرے ضائع سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان میں کئی مغالطی بھی ہوتے ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کب علامہ اقبال سے زیادہ متاثر ہوئے یا کونسی ایسی خوبی ان کے کلام میں یا کوئی ایسی بات جب آپ کو اب آج بھی یعنی ایک تو آپ بچپن میں متاثر ہوئے آپ نے بتایا کلام سے لیکن آج بھی سب سے زیادہ متاثر آپ کو کیا چیز کرتی ہے ان کی دیکھیں اقبال ایک بہت بڑے شائر ہیں سب سے پہلے تو ان کی جو شائریہ مجھے اپیل کرتی ہے کیونکہ اس میں ایک نیا لہجہ ہے نیا موضوعات ہیں اور تنوہ ہے اور اس میں ایک جامعیت ہے یعنی کہ وہ لائف کو ایک ٹوٹیلیٹی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو ان کی فکر ہے اور فکر کے اندر جو ان کے جو فلسفہ خودی ہے وہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اور ایک بار ریالیٹی کو جو ہے وہ اسی نکتہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جو میٹا فیزیکل آئیڈیاز ہیں یا ان کے انٹالوجیکل جو تھنکنگ ہے یا جو بھی اخلاقیاتی جو ان کے ریزننگ ہے جو کرتے ہیں اور جمالیاتی جو ان کے افکار ہیں تو ان سب کی جو روح ہے وہ جو ایک ہی نظریہ جو اچھا مرکز و محور ہے وہ خود ہی کا نظریہ ہے تو اسی ایک نکتہ نظر سے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں بعض مغربی جو فلسفہ ہیں ان کے بھی افکار کا اثر ضرور ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو اریجنل ایک جو آسپیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس میں ان کے تو یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خودی ہے کیا چیز اور خودی اور بے خودی کے درمیان کیا ربط ہے تو یہ اہم طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بے خودی اس کی نفی کرتی ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں ایک انفرادی خودی جو ہے جب تک اجتمائی خودی کے ساتھ نہیں اس کا انصلاق نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ ایک جو ہے زندگی کی جو جامعیت ہے اور جو ایک جامع نظری ہے وہ سامنے نہیں آسکے سر اگر آپ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ کئی سالوں پر محیط جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے میں جاننا چاہوں گا کہ اگر مختصر الفاظ میں آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ خودی کیا ہے اور وہ جو بے خودی کے عالم کا انہوں نے اپنی شائری میں تذکرہ کیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بے خودی کو پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ خودی کے نفی ہے دیکھیں یہ ایک اجتمائی خودی ہے ایک فرد ہے ایک اجتمائی ہے ایک فرد ہے ایک قوم ہے تو فرد کے لیے جو خودی ہے وہ ہے اپنی ذات کا تحقق اور سیلف ایکچولائزیش سیلف ڈسکوری سیلف ایکچولائزیش سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بارے میں جانا ہوں کہ میں کیا ہوں اب یہ وجود کی پوری شناکس یہ خودی ہے اب کہیں گے کہ کیا یہ شعور ہے کیا یہ کوئی تھنگ ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کی پوری شخصیت ہی اس کی خودی ہے اس میں بہت سے حوامل ہیں جیسے اقبال نے اس کے مختلف جو مراحل ہے اس کا ذکر اسرار خودی میں کیا ہے تو پہلا جو اس کا سٹیپ ہے جو درجہ ہے وہ ہے اطاعت اور دوسرا ہے ضبط نفس اور تیسرا ہے نیابت الہی تو ان سے مطلب گزر کے ہی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے اس کی سٹیج پہ انسان پوائنٹ ہے تعمیر ذات جو اقبال کا فلسفہ ہے لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خودی کو اور ایک رنگ میں پیش کرتے ہیں جیسے مطلب یہ ہے کہ صرف آپ اپنے نفس کے اوپر ہی زور دے رہے ہیں یا خودگردی کی طرف بھی لے جاتے ہیں یا غرور یا تقبر کے معنی میں اقبالے سے اسے مان نہیں کیا اچھا جب یہ خودی آدمی اس کو پا لیتا ہے اور اپنی تعمیر ذات کر لیتا ہے تو پھر یہ جو قصرہ سے اقبادت کی طرف سفر کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک عشق کا بہت بڑا رول ہے اب اس میں جب یہ ایک فردیت جو ہے یہ اجتماعیت میں ڈھلتی ہے تو پھر ایک قوم وجود میں آتی ہے اور قوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فوقیت رکھتی ہے فرد پہ فرد کی زندگی جو ہے یا اس کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو جو قوم جو ہے وہ افراد سے بنتی ہے جب افراد اپنی خودی کو مضبوط کر لیں گے تو ایک مضبوط قوم بنے گی اب اس میں جو ہے نا یہ developmental ایک تصور ہے یعنی کہ اقبال کا جو دو تصورات بہت زیادہ اہم ہیں ایک ہے integration of reality اور دوسرا ہے development of reality تو reality جو ہے develop کر رہی ہے اور یہ کائنات بھی جو ہے خودیوں کا ایک نظام ہے اور جو ایک اس کے اوپر جو ہے خودی متلک ہے تو خودی متلک سے خودیوں کا ایک صدور ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا system of events ہے یہ جو کائنات ہے اور جو خودی ہے یہ ایک لا متناہی فعلیت ہے اور ایک اقلاقی فعلیت ہے سر آنے والے وقت میں کوئی مزید آپ کی کتاب یا کوئی research جس حوالے سے آپ آج کل جس پہ کام کر رہے ہوں تو وہ آپ میرے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ آنے والے وقت میں کن کن projects پہ آپ کام کر رہے ہیں جی میں ابھی جو میں نے last time جو کام کیا ہے وہ اقبال اور اینیت وسند فلاسفہ کے ہے اب اگلی جو میری کتاب تقریباً تیار ہو چکی ہے وہ اقبال اور ہیگل ہے یہ انگلیش میں ہے تو اس میں ہیگل جو کہ جرمنی کے ایک بہت بڑے فلسفی ہیں بلکہ اس عہد کے سمجھ لیں کہ مغربی فلاسفہ میں بہت بڑے فلسفی ہیں اور ارستو کے بعد شاید اتنا بڑا فلسفی پیدا نہیں ہوا تو اقبال کے اوپر ان کے افراد نظر آتی ہیں اور اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہیگل جو ہے اس نے مجھے مطلب حقیقت کی جو باطنی جو اس کا پہلو ہے اس کی طرف میری توجہ مفضول کی ہے جن کے جو اس کا باطن اس کو سمجھنے میں مدد کی ہے تو وہ بہت بڑا انٹریبیوٹ ہے تو ان کے دمیان بہت سی چیزیں جیسے میں نے بھی حوالہ دیا کہ انٹیگریشن آف ریالیٹی اور ڈیویلیمنٹ آف ریالیٹی تو یہ دو پہلو ایسے ہیں جو اقبال اور ہیگل کے دمیان مشترک ہیں تو اس پہ میں نے یہ کام دیا سر آپ چیئرمن ہیں اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس انسٹیٹیوٹ کا آپ نے کب اس کو بنانے کا فیصلہ کیا اور کب اس پہ کام شروع کیا اور ابھی کرنٹ لیے کیا کیا کام کر رہا ہے جی اس دوہزار اٹھارہ میں اس کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو ریسرچرز ہیں ان کی ہیلپ کیلئے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کچھ گورنمنٹ کے دارے تو ہیں لیکن ان کی اپنی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ویسے تو اقبال پہ بہت ادارے ہیں تو اس میں جو اس کے جو مقاصد تھے بنانے کے وجہ ہی تھے کہ جو بی ایش ڈی یا ایم فیل کے جو سوڈنٹس ہیں تو ان کو ہیلپ کے لیے کوئی ایسا میٹیریل یا کوئی جو ان کے ٹاپکس کی سیلیکشن کے حوالے سے مدد دی جائے تو یہ ایک نون پروفیٹیبل ادارہ ہے اس میں ہم کوئی فیس بغیرہ نہیں لیتے اور بہت سے سکولرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں ٹاپکس کے حوالے سے بھی اور مواد کے حوالے سے بھی تو اس رسلے میں ہم ان کے مدد کرتے ہیں سر کاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فانڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت تعمیری کام ہے اس کی ضرورت ہے ایک مصبت سوچ کے تحت ایک پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور موٹیویڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اس وقت موٹیویشن کی ضرورت ہے اور ان کو ایک جو منزل ہے لوگوں کی ان کی طرف اس کی شناکت کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے مقاسد کو پہشان ہیں اس حوالے سے ان کا بڑا اچھا کام ہے اور یہ جو ماشاءاللہ آپ نے کاسم علی شاہ فانڈیشن اس کا بہت رول ہے لوگوں کو جگانے میں اور ان کو جو ہے وہ تعمیری سرگرمیوں کی طرف ان کی توجہ مبدول کرنے میں بہت بہت شکریہ پروفیسر اجاز الحق صاحب آپ نے مالے لے وقت نکالا اور یقین کریں کہ بڑی آپ نے مجموعی طور پر بڑی زبردست گفتگو کی ہے جس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے خاص طور پر اقبال کے والے سے ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور جتنی ان کی کمپریہنسیو گفتگو تھی اتنا ہی جاندر ان کا کانٹینٹ تھا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت ہی خیال لکھے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ٹروو کے ساتھ اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ